اسلام علیکم نایاب زمانوں کے ساتھ آپ کے خدمت پہ حاضر آج نایاب زمانوں میں میں آپ کو بتاؤں گی جو سردیوں میں کھانے بنتے تھے جو کھانے سے مراد یہ ہے کہ جو میٹھی چیزیں ہلوے گجرے لے اور جو پینیاں جو چیزیں بنتی تھیں اس کے مطالق آپ کو بتاؤں گی کہ ہر گھر میں میٹھے کے حوالے سے بڑا جی احتمام ہوتا تھا چلو سردیاں آگئیاں نے کچھ مٹھا بناو کچھ طاقتیاں چیزیں کھاؤ تو اس حوالے سے جو چیزیں بنتی تھیں میں آج آپ کو اس کا بتاؤں گی جو میری یادوں میں جو چیزیں محفوظ ہیں تو سب سے پہلے تو گجرے لے پڑے احتمام سے بنتا تھا ہمارے گھر میں گجرہ آدھی آسان اور پھر کش کرو اور پھر دودھ لے کے آیا جاتا تھا بلکل ہمارے گھر کے سامنے بڑا تھا بہت بڑا سا اس پر بہنسے تھی بڑا خالص اچھا دودھ ملدہ سی نا وہاں سے دودھ لے کے آتے تھے اور پھر وہ خالص دودھ اور وہ پھر ہلکی ہلکی آگ پہ پھر وہ گاجریں ڈال کے گجرے لے پکایا جاتا تھا تو اتنا زبردست تو میٹھا ہوتا ہے نا سردیوں میں کہ وہ ضرور میرا خیال دو تین تین دفعہ تو ضرور ہی بنتا تھا نا وہ کہ بھئی یہ میٹھا بننا ہی بننا اور دیج کا بننا سی اور سارا سارے ٹڈا میں سے چلا جانتا سی وہ بچتا ہی نہیں سی پھر گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ بھی بڑے ہے تمام سے بنایا جاتا تھا کہ وہ اتنی گاجریں آتی تھی اور پھر اس کو پہلے اچھی طرح آگے پیچھے سے کر کے اس کو پھر چھوڑی سے ہی پہلے تو کرتے تھے اب آج کل تو بڑے اچھے چھو پیلر ٹائپ آ گیا جب ہی جلدی جلدی سی کر لو اس وقت نہیں تھا وہ چھوڑی سے ٹک 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 کر کے وہ پھر اس کو صاف کیا جاتا تھا پھر اس کو دھو کے اور پھر اس کو ایک کش ہوتا تھا جسے کش کیا جاتا تھا قدو کش اور رخ رخ کے پھر قدو کشتے نال اور سارے آو بھئی حساب آو سارے گھالوہ کھانا میں گاجرہ رو کری جاؤ وہ اتنا بڑا دیکھ چاہتا تھا باہر سین میں بیٹھ کے ہم پھر سب وہ گاجروں کا وہ کش کرتے تھے اتنی ساری جب گاجرے ہو جاتی تھی پھر وہ میری امی اس کو بناتی تھی میری امی کیا کرتی تھی اگر دودھ کی ملائی بچ جاتی تھی میرے ہاتھوں سے تو پھر وہ میری امی اس میں ڈال دیتی تھی وہاں دیسی گھی ڈال کے بھونتی تھی دودھ بہت اچھا ملتا تھا ہمارے وہ بڑا تھا نا سامنے ہی بلکل تو وہ بہت اچھا دودھ خالص دودھ ملتا تھا پھر وہ دودھ میں ڈال کے گاجروں کو پکایا جاتا ہے دودھ میں وہ گاجرے گلتی ہیں جب دودھ خوشک ہو جاتا ہے اس میں پھر اس کو اتنا بھونہ جاتا تھا کہ وہ گھی دوبارہ سے وہ چھوڑ دے اور گاجرے پھر اس میں آپ بادام پستام میوا جو کچھ ویڈ ڈال لیا نا بھئی تسی ہو تاڑی اپنی مرضی ہے جو چیز پانی ہے تسی پالو لیکن زیادہ تر ہمارے گھر میں زیادہ تر بادام ڈالا جاتا تھا باقی چیزیں کم کیونکہ وہ پھر اور پسند نہیں کیا جاتا تو بادام ڈالتی تھی میری امی اور پھر وہ حلوہ تیار ہوتا تھا اتنا زبردست حلوہ کے اس میں کوئی وہ نہیں ڈلتا تھا یہ جیسے آج کل بزار میں بہت اچھے حلوے آگئے ہیں حلوائی کی دکانوں میں پھر اس میں انہوں نے وہ ڈالا ہوتا تھا ڈالتے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں ماوہ ڈالتے ہیں وہ چیز ہے لیکن وہ بزار میں پہلے زمانے میں نایاب زمانوں میں وہ پھر ایسی سادہ حلوہ جو ہے نا بنتا تھا گھروں میں اتنا مزہ آتا تھا وہ ایک خاص اس کا کلر ہوتا تھا بڑا خوبصورت ریڈ کلر اور پھر بس کھائی جاؤ تو سی تیر تڑا پیٹنے پڑتا سی بھئی اوہ کہتے ہیں نا کہ پیٹتے شاید پاری جاندہ سی نیت نہیں پارتی سی اتنا وہ شوق سے کھاتے تھے ابو کاجر کا الوہ سردیوں میں پھر میری ابی ایک بناتی تھی پتہ نہیں اب اس کو بیسن کی بٹھائی کہلیں جیسے بیسن کے لڈو ملتے ہیں نا بزار میں اس طرح لیکن وہ بیسن کی ٹکیاں سے بناتی تھی وہ بیسن کو اچھا گھی میں ڈال کے بھونا جاتا تھا جو اچھی بھنائی ہو جاتی تھی اور کھی چھوڑ دیتی تھی پھر اس کو چینی پیس کے اس میں ایڈ کی جاتی تھی پھر اس کو جب نیم گرم سا ہو جاتا تھا اس کو ملا کے پھر اس میں میوہ بادام پستا جو جو چیزان تو اسی پانیاں پاکے مکس کر کے پھر وہ ٹرے میں میری امی جمع دیتی تھی پھر وہ رات پڑھا رہتا تھا پھر صبح اس کے اس کی قتلیاں جو اسے برفی کی ٹکیاں نہیں کاٹتے ایسے ٹکیاں کاٹ دیتی تھی وہ پھر ڈبا بھر دیتی تھی وہ کھائے اتنا مزہ آتا تھا وہ ہاتھ ہی نہیں رکتا تھا بھئی میں خود سٹوریاں سنانیاں میں دا سنیاں بھئی حزید انیاں چیزان کھا دیا آج کل کے زمانے میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نایاب زمانوں میں کھاتے تھے تو وہ پھر وہ ہم نے کھاتے تھی ہم لوگ وہ بن جاندہ تھی وہ جو تک موکر ہی جاندہ تھی ہی پھر جان نہیں چاہتے تھے پھر وہ السی کی پینیاں السی کی پینیاں بڑی فیوریٹ ابھی وہ السی کو اس کو ایسے بھون کے السی کو الگ سے مطلب گھیک ڈالے بغیر اس کو تھوڑا سا سیکھ لگواتی تھی میرے میرے اور اس کے بعد پیس کے پھر اس میں آٹا بھون کے میوہ ایڈ کر کے شیرہ ڈال کے وہ انہیں وڈے لڈو جے پینیاں بن جانے ہیں وہ اتنی مزے کی ہوتی ہیں وہ اور اس میں طاقت بھی بہت ہوتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں فادیت بھی ان کی بہت ہے اسی لیے دیکھیں پرانے زمانوں میں جیسے لوگ یہ کھاتے تھے یہ چیزیں اور یہ ہلوے اور یہ چیزیں میوے تو کتنا ان کی صحت بھی اچھی رہتی تھی اور وہ فیٹ بھی رہتے تھے کیونکہ ان چیزوں کے فائدے ہیں بے شک اب زیادہ نہ کھائیں لیمٹ میں کھائیں پر کھائیں ضرور لیکن اب نایاب زمانوں کی چیزیں جو ہیں اب وہ لوگ اتنا پسند نہیں کرتے ہیں اب وہ لوگ اور میٹھے آ گئے ہیں جو اب بنا لو جو اب بنا لو اپنی چیزوں کو پیچھے کر دیا ہے حالا وہ چاول کی پینیاں بھی بنتی ہیں چاول لیکن وہ ہمارے گھر نہیں کبھی بنی تھی ہمارے پنجاب سے ہمیں کوئی گفٹ آ جاتا تھا جیسے کوئی رشتہ دار آتا تھا تو وہ لے کے آ جاتا تھا تو ہم نے کھائیں تو ہیں لیکن ہمارے گھر میں وہ چاول والی پینینی بنتی تھی السی کی اور بیسن کی بھی مٹھائی بنتی تھی اور گجریلا بنتا تھا اور گاجر کا حلوہ یہ چار آٹم تھا بہت ضروری ہندے سنسردیاں چاہے کھائی جاؤ کھائی جاؤ اور وہ تنا مزہ آتا تھا میری امی جب حلوہ بناتی تھی آم بھی سوجی کا حلوہ تو پھر اس کو کوشش ان کے ہوتی تھی وہ ملائی ڈال کے اس کو بھونتی تھی وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آج بھی اگر آپ حلوہ بنائیں اور اس کو مکھن میں اس کی بھونائی کریں اور پھر اس کو بنائے پانی کو نہیں ڈالیں بہت ہی زبردست وہ حلوہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے میری چاچی اللہ جلد نصیب کرے جو تھی وہ اتنا اچھا حلوہ بناتی تھی اتنا اچھا کہ وہ مشہور تھا ان کا حالانکہ وہ سادہ سا بھونتی تھی بعد میں وہ کوپرا کٹھا ہوا ڈال کے اور کشویش اور یہ چیزیں اوپر سے ڈال دیتی تھی لیکن اتنا لذیذ حلوہ تھا ان کے ہاتھ میں اتنا ٹیش تھا کہ وہی وہ ان کے ہاتھ کا حلوہ مشہور تھا اور جدر بھی جاتی تھی خاص کسی شادی میں کہیں بھی سب کٹھے ہوا ہیں تو چلوئی تو بنا حلوہ سب ان کو حلوہ بنانے پر لگا دیتے تھے کیونکہ لوگ یہ میٹھوں میں اپنی گھر کی بنیوی چیزیں کھاتے تھے بیکری آئٹم اور یہ چیزیں نہیں تھی آج کل تو اتنا بیکری آئٹم آ گیا اور اتنی چیزیں ہیں کہ وہ باہر کئی کھا کے کہا دیا بھئی تو کھانے کھانے نہیں لیکن پہلے زمانے میں تو جو بنتا تھا نایاب زمانوں میں گھر میں بنتا تھا ساف ستھرا اور وہاں ہیلدی فوڈ بنتا تھا تو ہم لوگ تو پھر وہ گھر کا بنا ہوا زیادہ کھانا کھاتے تھے اور پھر سردیوں میں وہ ساگ کا تو ہے یہ ساگ تھے ضرور پکڑے ہیں سردیاں آگئی ہیں جو مرضی ہو جائے ہمارے یہاں جب شروع میں میں آپ کو بتاؤں ہمارا ابھی گھر پورا بنا نہیں تھا تو اس میں جگہ تھی کافی ایک سائیڈ پر دو کمرے تھے اور باقی پورا سہن کافی بڑی جگہ تھی کھلا تھا صرف دو کمرے تھے ہمارے ابو کے گھر میں تو پھر وہاں پر میری امی کو اتنا شوق ہوتا تھا اصلا میری امی کو سبزیوں کا بڑا شوق تھا تو وہ ہمیں بھی بتاتی تھی کہ سبزی ایسے خریدتے ہیں یہ پہچان ہوتی ہے ورنہ ہمیں نہیں پتاتا میری امی کو بڑا شوق تھا تو انہوں نے گھر میں ایک بینگن کا درخت لگایا پودا لگایا ہوا تھا اس میں بینگن بہت لگتے تھے پھر وہ قدو کی انہوں نے لگا دیتے بیش تو قدو کی بیلیں اتنی ہو گئی تھیں پھر میری امی کو چھلیاں ایک دفعہ انہوں نے لگا دیتے چھلیاں اتنی ساری ہو گئی پھر میری امی کوئی شوق ہوتا تھا ساگ کا تو وہ پھر ایسے سے ہمیں ساتھ کرتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی پکڈنڈیاں جیاں بنا کر پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گھر میں کیاریاں سی بنا کر تو وہاں پہ پھر ہم بیش ڈال دیتے تھے وہ ساگ گھر میں اتر آتا تھا وہ جب اتنے پتے ہو جاتے تھے پھر ہم بہت بڑا تھا نہیں پھر امی کنا چلو بھی کیونکہ میری خالہ رہتی ہوتی تھی مطلب تھوڑی دہی علاقے میں تو وہ پھر کوئی آتا تھا تو وہ پھر ساگ بنا کے پھر بھیجتی تھی تو اگر نہیں آتا تھا تو میری امی کو اتنا شوق ہوتا تھا وہ گھر میں ہی لگا لیتی تھی اور پھر ہم اس کو توڑ کے ایسے سے پرسی کاٹ کے اور پھر وہ بنا لیتی تھی اتنا مزے کا وہ بنتا تھا اور خاص کا پھر جو میری خالہ بھیجتی تھی ساگ وہ مٹی کی ہانڈی میں پکا ہوا اور ساتھ میں مکی کا آٹا بھیجتی تھی اور مکھن او چاٹی دا مکھن انہا زبردست تو وہ پھر سردیوں کی بھی خاص صفات تھی میرے خالوں ایک چکر تو ضرور لگاتے تھے خالہ میرے کہتی تھی جو بھئی دیکھی آؤ تو سی ساگ تو بچارے سپیشلی بہت ساگ دینے کے لیے آتے تھے کہوں سے پکا کے چلتے تھے لوگوں کی محبتیں دیکھیں کتنی تھی کہ میری خالہ بناتی تھی پھر اس کو باندھ کے دیتی تھی میرے خالوں پر آٹے کا تھیلہ ہوتا تھا ساتھ میں مکھن کا ڈبا ساتھ میں ساگ اور پھر دو سو میل تقریبا سفر کر کے میرے خالوں پر چارے پتہ نہیں کیسے کیسے سفر کر کے آتے تھے اور ہمیں دینے کے لیے وہ پہنچا کے جاتے تھے ساگ اور وہ اور پھر اتنا خوشی ہوتی تھی چاہ چاہ جانتا سی کہ ساگ آگیا ہے مکھن آگیا ہے وہ جو چاٹی کا مکھن ہوتا ہے جنہوں نے کھایا ہے ان کو اندازہ ہوگا اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے اب دنیا بھر کے مکھن کھا لے وہ کڑے دو دے دی جڑے جاگ لگ دی پھر چاٹی تھا مکھن نکلتا ہے اس کا ذائقہ پھر اگر ساگ میں ڈالے مزا جنہوں نے کھایا ہی نہیں ہے ان کو اندازہ نہیں ہے ہم نے وہ چیزیں کھائی ہیں اس لیے ہمیں وہ اندازہ ہے کہ کتنی اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوتا تھا تو پھر وہ ساگ کھایا جاتا تھا جی بڑے جی اتبام سے جی ساگ آگیا اور گڑ آ جاتا تھا سردیوں کی سپیشل یہ بھی ایک ہوتی تھی توفہ ہوتا تھا کسی بھیج دیتے تھے تو گڑ کھایا جاتا تھا سردیوں میں اور یہ سردیوں میں لوگ پائے بھی بنا کے زیادہ پائے کا سالن بھی کھاتے ہیں پایدہ شہرہ پاوے لے ہو بھئی شہرہ پکا کے کھاؤ بڑا سردیاں میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بکری کے پائے بنتے تھے ہمارے ہاں یہ بڑے والے نہیں بنتے تھے یہ بڑے والے تو پھر میں نے شادی کے بعد میں گئی تو میرے پڑوس میں تھی انہوں نے پھر بنایا ہو میں نے پہلی دفعہ کھائے تو یہ مجھے کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ گودھا بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بہت مجھے کے لگتے ہیں اچھے بنے ہو نا تو بڑے کے پائے جو ہے وہ بڑے مجھے کے لگتے ہیں لیکن میں نے شادی سے پہلے نہیں کھائے تھے کبھی ہمارے گھر نہیں پکے تھے تو وہ پھر میں نے کھائے تو مجھے تو اتنا مزا لگا پھر میں ایک دفعہ کرائے پر رہتی تھی وہاں بھی باجی بناتی تھی اللہ جنت نصیب کرے ان کو وہ اتنا اچھا پائے کا سالن بناتی تھی لگتے ہیں کسی کے گھر میں جاؤں کوئی پکے ہو نا میں تنا دیدیا دی طرح مانگ لینی اللہ بھی پائے لیا دو میری خالہ کی بیٹیاں بناتی ہیں وہ بڑے کے پائے کا اوپر جو گودھا نرم نرم سا ہوتا ہے وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن اپنی چوائی سے بکرے کے بھی بہت اچھے بنتے ہیں پائے لیکن اس پر وہ تھوڑا سا اوپر لمازمت کم ہوتے ہیں لیکن شوربہ اس کا بھی بڑا ٹیسٹی بنتا ہے سردیوں میں لوگ بہت شوق سے کہتے ہیں پائے کہ بھی سردیاں آ گئی ہیں اور کہ پائے کا سالن بنتا ہے میں سال میں ایک دفعہ بناتی ہوں جب وہ قربانی کی ہید آتی ہے تو وہ پھر جو ہم حصہ ڈالتے ہیں اس کے پھر جو پائے آتا ہے پھر وہ میں بناتی ہوں سال میں ایک دفعہ تو وہ میرا بھانجہ ہے وہ بھی شوق سے کھاتا ہے میری آدھ کا وہ اسی دو بندے پھر بڑے شوق نہ کھانے یا پھر آدھا سالن میں اس کو دے دستیو بنا کے آدھا میں خود کھاتی ہوں لیکن بہت مزے کا لگتا ہے وہ بڑے کے پائے بھی لیکن بنتے بہت کام ہے کبھی کباری سال میں بس ایک دفعہ کھا لیا لیکن وہ ذائقے میں بہت اچھا ہے لیکن بعض لوگ تو بہت پھر وہ پورے سیزن میں کئی دفعہ بناتے ہیں پائے جو ہیں وہ بھی سردیوں کا بڑا آئیٹم ہے جی بڑا ویسے بھی آئیٹم ہے لیکن سردیاں تھا بڑا خاص آئیٹم ہے پھر اس کے بعد جی وہ آ جاتا تھا گجک آ جاتی تھی سردیوں میں گجک لیلو موپھلیاں کھالو جلوزے کھالو تو یہ ورائٹیاں بھی ہوتی تھی مونگ پھلی ہوتی گرم گرم مونگ پھلی کھائیں سردیوں کے اپنی ہی چیزیں اتنی ہیں وہ چھلیاں کھاؤ تو یہ چھلیاں بھی آ جانتی ہیں بڑی ورائٹی شکرکندی آ جاتی ہے مارکر میں وہ سردیوں کی بڑی ورائٹی ہیں اوپر اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ آپ کی باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے بیٹھ کے کھاؤ دوسری کو پنی کھالو چاہ پیلو یا تھوڑا ہلوہ کھالو چاہ پیلو تو بڑی مزہ بھی آتا ہے آپ کو انرجی بھی مل جاتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے گرم رکھنے کے لئے انرجی کی تو وہ نال نال انرجی کھائی جاؤ نال نال خرچ کری جاؤ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ کھانے جو ہمارے اپنے گھروں میں بنتے تھے صاف سترے کھانے ہمارے خاص ایک سردیوں ہمارے گھر میں یہ بنتے تھے اور زارے گھروں میں کچھ اور بھی شاید بنتا ہو میں تو زارے اپنی یادیں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو یہ بھی چیزیں ہمارے گھر میں بنتی تھیں گجرے لے کا بھی بڑا ہے تمام گجرے لے تو اتنا تھنڈا کھائیں تو جب بھی اچھا لگتا ہے گرم کھاؤ تاوی چنگا لگتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں لگ دی کہ تھنڈا کھائیے کہ گرم کھائیے کیونکہ اگر تھنڈا کھاتی ہیں تو تھنڈا بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ گرم گرم کھاتے ہیں اس کو بنتا ہے تو بھی بہت مزے کا لگتا ہے بہت سارے گھروں میں بنتا ہے کوئی ایسی یہ ڈش نہیں ہے لیکن اب میرا خیال ہے کم ہو گئے ہیں لوگ کم بناتے ہیں لیکن پہلے اب تو ہمارے ہاں بھی وہ گاجر کا علواج ہوا گھر میں بہت کم بنتا ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں بناتی تھی وہ پھر میں کیا کرتی تھی پانچ کلو گاجرے لے لیتی تھی اور کیونکہ پورے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا تھا مجھے یونی فارم بھی توڑے ہیں صفائی بھی کرنی ہیں کھانا بھی پکانا رہا دیا تو پہلے اور میں نے برطن بھی دھونے ہیں میں نے آٹھا بھی گننا ہے ایسا تو اس میں پھر اتنے کاموں میں پھر وہ ہلوے کا کیسے کریں تو میں پانچ کلو گاجرے لے کے پھر میں اس کو چھیل کے اور میں رکھ دیتی تھی یہ کرتی تھی پھر جیسی مجھے ٹائم ملتا تھا دو تین گاجرے کش کر دی پھر تھوڑا سا کچھ اور کام کر لیا پھر دو تین گاجرے کش کر دی اس طرح پورا دن میں تھوڑے تھوڑے وقت سے میں وہ کش کرتی رہتی تھی پھر وہ شام تک وہ ساری کش ہو جاتی تھی گاجرے جو پھر اس کو میں چڑھا دیتی تھی جو چلے پہ پکتا رہتا تھا کچھ صبح اٹھ کے بھون لیا تو ہلوہ اس طرح تیار ہو جاتا تھا لیکن میں بناتی ضرور تھی پانچ کلو گاجرے لیتی تھی اور اپنے بچوں کو میں نے بہت بنا کے لیا بہت شوق سے کھاتے تھے لیکن زیادہ جو ہلوہ بنتا تھا میرے یہ بھی ویسے ہی بنتا تھا جسے میری امی بناتی تھی سادہ دیسی گھی ڈال کے بھون لیں اور کچھ ملائی ہوتی تھی وہ میں ڈال دیتی تھی میرے یہ ملائی کافی جمع ہو جاتی تھی کیونکہ میرے بچے نہیں کھاتے تھے ملائی آگئی اور چلو جی کڑ کے سوٹا دمو تو وہ پھر میں پہلے ہی دودھ پیسے نہ ادھار لیتی تھی ملائی اور پھر میں جمع کرتی رہتی تھی ہلوے کے لیے یا پھر اس کا دیسی گھی بنا لیتی تھی ابھی تک بھی بنا لیتی ہو اور ملائی کٹھی کر دے جاؤ اور پھر دیسی کیوں بنا لیتی ہو کہ زیانی بھی جاتی چیز اس طرح اور پھر دیسی گھی پراتھے وغیرہ پر لگ جاتا ہے انڈا بنا لیں بڑا اچھا دیسی گھی بن جاتا ہے لیکن اس زمانے میں پھر اتنا جمع نہیں ہوتا تھا کہ ہلوے وغیرہ بن جاتے تھے سردیوں میں اور گرمیوں میں پھر میں دیسی گھی بنا کے اور چوری بنا کے دیتی تھی بچوں کو چوری دیسی گھی میں پھر چوری بنا کے دیتی تھی دیسی گھی بھی میں نے بہت کم لیا باہر سے زیادہ گھر پہ ہی بنایا کیونکہ وہ ملائی کٹھی ہو جاتی تھی اس کا میں بنا لیتی تھی اور پھر میں بچوں کو چوری اور پراتھا اس میں بنا کے دیتی تھی تو جو یہ دیسی گھی کھانے والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کی چیز ہے اور کتر ہی وہ مزے کی ہے لیکن جنہوں نے کبھی کھایا وہ شاید فادیت کو بھی نہیں جانتے ہیں اور ان کو اتنا اندازہ بھی نہیں ہے